سلام علیکم میٹھا آج ہم غالب کا خط نمبر دو کر رہے ہیں مکتوب نمبر دو مکتوب نگار ہے مرزا غالب اور مکتوب کے لئے ہے علیہ الدین علائی کتاب میں صفحہ نمبر ہے میٹھا یہاں آج ہے اور یہ ہے صفحہ نمبر نائٹ جو چو یہاں پر علیہ الدین علائی کا ایک مختصر ستارف لکھا ہوا ہے کہ نواب علیہ الدین علائی کون دیجی نواب علیہ الدین احمد خان علائی غالب کے شاگر اور لوہارو کے رئیس تھے لوہارو کے ابتہ یہ اس زمانے میں ایک ریاست تھی اس طرح دکن ایک ریاست تھی ہیدراباد ایک ریاست تھی بلکل اسی طرح لوہارو بھی ایک ریاست تھی اور وہاں کے یہ ایک امیر آدمی تھی اور نواب بھی تھی وہ عربی اور فارسی کے بڑے عالم اور خوش زوگ شاہد تھے وہ ترکی زبان کے عالم بھی تھی یعنی ترکی زبان بھی اچھی طرح جان دیتے اچھا اب اس مکتوب میں غالب نے اپنی زندگی کی پوری کہانی بہت ہی مختصر الفاظ بیان کی ہے آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو مکتوب ہے غالب کی یہ ان کی ایک آبیتی ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا جو جو کچھ زندگی نے ان کے ساتھ سختیا ہوئی مشکلات آئی وہ تمام کی تمام انہوں نے اس خط میں بیان کی ہے غالب نے اشاروں اور کنائوں مٹا یہ دیکھیں آپ کو کتاب میں جگہ جگہ دو چھے چھار پانچ اس طرح کچھ ہاشیے دکھائیں اس کو کہتے ہیں بیٹا ہاشیہ یہ اوپر جو نمبر لکھے ہوئے ہیں اس کو ہاشیہ کہتے ہیں یہ ہاشیہ ان کی جو تفصیل ہے یہاں صفحہ نمبر بان میں پہ دی گئی ہے یاد رہی کہ یہاں سے لازمان خامخہ ایک ایم سی پیوز آتا ہے تو ان کو ذرا غور سے دیکھنا ہے کہ اس نمبر سے اس سے کیا مراد ہے مثلا یہاں پر لکھا ہوئے بارسو بارہ تو اس سے کیا مراد ہے یہاں لکھا ہوا ہے حب سے دوام پانچ لکھوئے تو اس سے کیا مراد ہے خط میں پڑھ رہو بیٹا کتاب کی طرف ایک دفعہ دیکھیں علیہ الدین علی کے نام جان غالب میرے پیارے جان غالب ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ غالب نے خط لکھنے کا جو پرانا طریقہ تھا وہ بالکل مطروب کر دیا چھوڑ دیا تھا یعنی جو آداء و سلام ہوتے ہیں تسلیمات ہوتے ہیں وغیرے وغیرہ رسمیات ہوتی ہے وہ سب کا سب انہوں نے چھوڑ دیا اب دیکھیں جان غالب میرے پیارے بیٹے میرے پیارے دوست ابباجان وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں انہوں نے نظر انداز کی ہوئے ہیں اور براہ راست مطلب کی بات سے اپنی بات شروع کی ہے جان غالب تم تو سمر نورس ہو سمر کہتے ہیں پل کو نورس کہتے ہیں بلکل تازہ بتازہ بلکل جوان یعنی تم تو اس خاندان کے فرد ہو یہ بنے گا کہ تم تو اس خاندان کے فرد ہو جو حقیقی مطلب ہے یہ بنتا ہے تم تو اس باغ کے پل ہو تو ظاہر ایسی بات ہے یہاں تو مراد علاودین علائی ہے ہم کہیں گے تم تو وہ اس خاندان کے فرد ہو اس نحال کے کس کے اس نحال نحال خاندان جس نے میری آنگوں کے سامنے نشنما پائی ہے جس نے نشنما جس کی تعلیم و تربیت ہے میں بزاعت خود استاد رہا میں نے تمہارے تعلیم و تربیت میں بڑا حصہ ہے میرا لہذا میں ہوا خاہ وسا عرنشی میں کیوں نہیں اس خاندان کا بلا چاہنے والوں میں سے ہوں گا میں ہی اس خاندان کا بلا چاہنے والوں میں سے ہوں کیوں کر تم مجھ کو عزیز نہ ہوگی اب اتنی ساری باتیں ہوگئی میں نے تمہارے پرورش میں حصہ لیا ہے میں اس zweite اس خاندان کا اچھا چاہنے والوں میں سے ہوں اس خاندان نے مجھے بڑا فائدہ پہنچا ہے اب تو مجھے اچھے کیوں نہ لگو گے رہی دید وادید اب اصل بات ہے کہ ملاقات کیسی ہو دید وادید فارسی معقول ہے بیٹا رہی دید وادید اب بات رہ گئی ملاقات کی اس کے دو صورتیں دو طریقوں سے ہم مل سکتے ہیں نمبر ایک تم دل لی آؤ یا میں لو ہارو آؤ پہلی صورت ہے کہ تم دل لی آؤ تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے جو ہماری ملاقات ہو جائیں یا میں لو ہارو آ جاؤ یا میں لو ہارو جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ ہم ملنے تم مجبور میں مجبور اب یہ جو جملہ ہے یہ بہت ایمانی خیر جملہ ہے تم مجبور اب اس کو یہاں سے لے آئے تم دل لی تم مجبور تم نہیں آسے تم مجبور کیوں مجبور ہو 1857 کی جنگی آزادے کے بعد انگریزوں نے تقریبا تقریبا 80 فیصد جو مسلمان ہیں ان کو دل لی سے جلاوطن کر دیتا نکال دیتا قتل کر دیتا مختلف طریقوں سے اور جو بھی دل لی آتا یا دل لی سے نکلتا تو باقاعدہ اس پر ایک ٹیکس لگا ہوا تھا تو کوئی بھی نہیں آسکتا تھا پھر اگر کوئی مسلمان آتا تو یقینی بات یہ کہ وہ بغاوت کے الزام میں پکڑا جاتا اور علاو دن علاہ تو پہلے ہی نواب تھے لہذا وہ تو آ ہی نہیں سکتے تھے تو غالب نے ان سے کہا ہے تم دل لی نہیں آسکتے اس لئے اگر تم آوگے تو کیا ہوگا انگریز تمہیں گرفتار کریں گے اور تمہیں ہو سکتے پانسی پر چڑھا دے میں معذور میں بہت کمزور ہو گیا ہوں اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں بیٹا تو یہ غالب نے خط اٹار سو اک سٹھ میں لکھا ہوا ہے اٹار سو اک سٹھ کیا بیٹا اٹار سو اک سٹھ میں یہ خط لکھا ہوا ہے اور غالب کی جو سنی پیدائش ہے وہ ستر سو ستار میں ہیں تو اگر یہ حساب کتاب لگا لیا جائے تو اس وقت غالب کی جو عمر تھی وہ چون سٹھ سال تھی چون سٹھ سال تقریبا ان کی عمر بنتی ہے تو اس عمر میں وہ ان کی جو آنکھوں کی بینائی تھی پہ تقریبا تقریبا ختم ہو چکی تھی دوسری بیماری انہوں نے بھی آ گیا رہا تھا تمام عمر شراب نوشی میں ان کی گزری تھی لہٰذا ڈاکٹر انیس ناگی کہتے ہیں کہ ان کا جو میدہ تھا وہ بھی خراب ہو گیا تھا اور شگر کے بھی مریض تھے میں معذور میں بالکل اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں کہیں آ جا سکوں یعنی دونوں صورتوں میں ہم مل نہیں سکتی خود کہتا ہوں اب میں خود آپ سے کہوں کہ میرا کوئی عذر اگر اس کے بعد میں کوئی بہانہ بناوں کوئی بات کروں ذنہار ہرگز تم اس کو مت مسمو قبول نہ کریں اس کو اس کو مت مانو کہ میں کوئی بہانہ بناوں کہ یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے میں نہیں سکتا مصروفیات ہے فلا کم ہوئے فلا کم ہوئے تم ایسی باتوں کو ہرگز نہ مانو جب تک یہ نہ سمجھ لو کہ میں کون ہوں اور ماجرہ کے آئے جب تک تم اصل کہانی کو نہ سمجھ لو اصل بات کو نہ سمجھ لو کہ وہ کون سے حالات ہیں جن کی وجہ سے میں نہیں آسکتا ہوں اور ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی اب یہ جو دوسرا پیرگراف آ رہے بٹھائیے دو دفعہ بورٹ پیپر میں ریپیٹ ہو چکا ہے سیاہ سوا کے طور پر دیکھو سنو عالم دو ہے یہاں سے لے کر دلی شہر کو زندان مقرر کیا یہاں تک یہ پیرگراف دو دفعہ بورٹ پیپر میں ایجے سیاہ سوا کے ریپیٹ ہو چکا ہے تو بچے اس کی طور پر در غور سے آپ نے دیکھنا ہے سنو آپ دیکھو سنو کے آگے انہوں نے علامت ندائیہ رکھا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں علامت اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں علامت ندائیہ یہ علٹا آئیوٹا جیسے آپ کو دکھائی دے رہا ہے علامت ندائیہ اس کو کہتے ہیں سنو عالم دو ہے میرے بچے سنو دنیا دو قسم کے ہیں ایک عالم ارواح ایک روحوں کی دنیا ہے ایک عالم ارواح ایک روحوں کی دنیا ہے اور ایک عالم آب و گل گل کہتے ہیں بٹا مٹی کو آپ کہتے ہیں پانی کو یعنی آرزی دنیا یعنی یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اب دیکھیں جو بھی چیز پانی اور مٹی سے بنی ہوئی ہوگی وہ کمزور ہوتی ہے ذرا سے ٹیسٹ پہنچیں اور وہ ٹوٹ گئی یا اس میں درس پڑ گئی یا بیکار پڑ گئی تو غالب نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے دنیا نہیں کہا ہے بلکہ کہا ہے عالم آب آب و گل پانی اور مٹی سے بنی ہوئی دنیا حاکم ان دونوں عالموں کا وہ ایک ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کائنات کو پیدا کیا ہے ان دونوں جہانوں کو پیدا کرنے والا اللہ پاگی ہے ہر چند مختصر قائدہ عام یہ ہے ہر چند مشہور ترین قائدہ مختصرا مشہور ترین قائدہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے قائدہ یہ ہے عموما یہ ہی ہوتا ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں کہ جو اس دنیا کے مجرم ہیں اس دنیا میں جن لوگوں نے گناہ و بری زندگی گزاری ہوتی ہے اپنی پوری زندگی برباد کی ہوتی ہے بطور سزا ان کو عالم ارواح میں سزا دی جاتی ہے ان کو قبر میں سزا دی جاتی ہے ان کو موت کے بعد سزا دی جاتی ہے لیکن یوں بھی ہوا ہے لیکن کبھی کبھی لیکن یوں بھی ہوا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گناہ گار کو دنیا میں بیج کر سزا دیتے ہیں کہ جو روحوں کی دنیا کا سب سے بڑا گناہگار آدمی ہوتا ہے خطاکار آدمی ہوتا ہے اس کو اس دنیا میں بیج دیا جاتا ہے کہ وہ مسئیبت پر زندگی گزارے وہ تکلیف و بری زندگی گزارے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے ہوئے تھے چنانچہ میں آٹھوی رجب بار سو بارہ ہجری میں روبکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا ہوں اب دیکھیں حاشیہ نمبر تین حاشیہ نمبر تین یہاں لکھا ہے آٹھوی رجب بار سو بارہ ہجری اب اگر ہم دیکھیں مراد پیدائش بمطابق ستائیس دسمبر سن ستر سو ستانوے آپ کو دیکھائی دے رہے ہیں حاشیہ نمبر تین یہ دیکھیں یہاں مرادی ہے کہ اسلامی سال کے مطابق ہجری سال کے مطابق یہ تاریخ بنتی ہے غالب کی آٹھوی رجب بار سو بارہ ہجری اور جو اسوی سال ہے ان کے مطابق یہ بنتی ہے ستائیس دسمبر سن ستر سو ستانوے اب یہ اپنی پیدائش کی تاریخ بتا رہے ہیں کہ چنانچہ ہمیں آٹھوی رجب بار سو بارہ ہجری میں روبکاری کے واسطے ہیں روبکاری کے سکتے ہیں عدالت میں مقدمے کا سامنا کرنا اپنی صفائی پیش کرنا یا سزا کرنا واسطے پیج جا گیا ہوں اب چونکہ غالب نے پہلے جملے میں بتایا ہے کہ عالم ارباہ کے گناہگار کو دنیا میں بیج کر سزا دیتی ہیں یعنی میں چونکہ اس دنیا میں بہت بڑا گناہگار تھا لہٰذا اللہ تعالی نے ایک فیصلہ کیا کہ بھئی اس کو اس دنیا میں بیج دیا جائے گا تاکہ یہ انتہائی تکلیف اوپر زندگی گزاریں اور نافرمانی پر نہ کریں تیرہ برس حوالات میرا اب حاشر نمبر چار بیٹا آپ کو دکھائی دے رہے اسے کیا مراد ہے مراد قیام آگرہ ہے ٹھیک ہے بیٹا اوکی بیٹا تینکیو انشاءاللہ